یہ ویڈیو ہماری وہیں سے بریک ہو گئی تھی تو ہم آگے یہیں سے اس کو کانٹینیو کرتے ہیں یہیں سے آگے سے یہ ہم یہیں بات کر رہے تھے کہ یہاں ہمارے پاس دو اے اور بی جو ہیں دونوں انٹیجر ہیں اور لانگ میں آئی اور جے جو ہیں دونوں لانگ ہیں تو جب اب جیڈ ون ڈاٹ ایڈ کو کارل کریں گے تو ہمارا کیا کارل ہوگا یہی فنکشن کارل ہوگا انٹیجر ویلی کے اوپر تو سم آف انٹیجر ویلی جو ہے وہ سی کو پرنٹ کریں گے تو اس کو پرنٹ کر دے گا اب اب یہ ٹو ڈاٹ ایڈ کریں گے تو وہی فنکشن ایڈ کا آپ کا کارل ہوگا اب جو جو کارلنگ ہوگی یہ ہمارے پاس کہاں سے ہوگی لانگ دیٹر ٹائک سے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو ویلی ریٹرن کرے گا وہ کے کو ملے گی اور یہاں آپ کے کو پرنٹ کر رہے ہیں تو فنکشن جو ہے وہ دو دفعہ کارل ہو رہا ہے ایک دفعہ آپ لیڈ ون سے اور ایک دفعہ آپ لیڈ ون کے پ ہمارے پاس جو ہیں دونوں لانگ ویڈیو ہیں تو اس کا آؤٹ پوٹ یہ ہے وہ کچھ ہے اس طرح ہمارے پاس آئے گا یہ ہمارے پاس دوسرے اگزامپل ہے اس اگزامپل کو آپ دیکھ لیں اس میں ہمارے پاس ایک کلاس کا نام ہے سیمپل اس پر ہمارے پاس ایک اے ہے جس کا ٹائپ ٹی ون ہے بی ہے اس کا ٹائپ ٹی ٹو ہے وہ پر آپ نے ٹی ون اور ٹی ٹو منشن کی ہوئے ہیں تو یہاں آپ نے ایک فنکشن لکھا get data کے نام سے جس میں آپ اے اور ب کی ویلی کو انٹر کریں گے دوس دوسرا ہمارا جو ہے وہ ڈسپلی کے نام سے فنکشن ہے جس میں آپ اے اور ب کی ویلی کو بسپلی کریں گے ٹھیک ہے اے اور ب کی ویلی کو ڈسپلی کریں گے تو اس میں ہمارے پاس دو فنکشن ہے get data اور ڈسپلی ڈیٹا کے اور دو ویریابل ہیں اے اور بی جس کی طرح ٹائپ جو ہے وہ جنرے دیتے ہیں مین میں آجائے تو یہاں آپ تین اپجٹ کر رہے ہیں اس ون ایس ٹو اور ایس ٹی کے نام سے تین اپجٹ جو ہے وہ کریٹ ہو رہے ہیں تو پہلا اپجٹ جو ہے وہ جب کریٹ کریں گے تو اس کے اندر ہم جو ویلیو اینٹر کریں گے وہ دونوں انٹیجر ہوں گی دوسرا جو ابجٹ ہے اس ڈو اس کے اندر آپ جو ویلیو کریٹ کریں گے ایک ہوگی کریکٹر اور ایک ہوگی انٹیجر پہلی کریکٹر ہوگی دوسری انٹیجر ہوگی ٹھیک ہے تیسرا آپ جانس 3 ہے جس کے اندر آپ ویلیو کریئیڈ کریں گے انٹیجر اور فلوٹ کی ٹھیک ہے تو آپ یہاں دیکھیں true انٹیجر ویلیو کے ایک ہیڈنگ دی گئی ایسے ایسے دیا گیا تو s1.get data کریں گے تو یہ آپ کے پاس فنکشن کال ہوگا s1 اس میں آپ دونوں ویلیو انٹیجر ڈالیں گے a اور b کی ویلیو دونے کیا ہوں گے انٹیجر ہوں گے s1 کے پاس ادھر ہمارے پاس کیا ہے ایک اور میسج ہے انٹیجر ویلی آپ نے انٹر کرنی ہے s2.get data کریں گے تو پھر یہ فنکشن کال ہوگا اب اس میں ایک آپ انٹیجر اور ایک کریکٹر ویلیو انٹر کریں گے a کی انٹیجر اور b کی کریکٹر ویلی کریں گے s2.display کریں گے تو zahir a کی ویلیو آپ کو وہ ہمارے پاس انٹیجر دسپلے کریں گے اور b کی ویلیو کاریکٹر دسپلے کریں گے جو آپ نے انٹر کی ہوگی انٹیجر اور فلوٹ ٹھیک ہے اب آپ s3.get data کریں گے تو یہ function پھر کال ہوگا تیسری دفعہ اب آپ کیا کریں گے ایک انٹیجر اور ایک فلوٹ ویلی دیں گے a کو انٹیجر اور b کو فلوٹ ویلی دیں گے یہاں آپ a اور b دونوں انٹر ویلی s3.de display کریں گے تو یہ a اور b کی ویلی کو display کرے گا وہ ہی انٹیجر اور فلوٹ تو ہمارے پاس تین مختلف اپریٹر سوری ابجٹ سے تو ہر آپ کے پاس جو ویلی جو ہے وہ تو آپ نے ان کو کال کر سکتے ہیں اپنے function کو اس کا output کچھ اس طرح ہمارے پاس آئے گا سکرین کے اوپر 2 انٹیجر data types آئیں گے enter a and b آپ نے 1 اور 2 کیا لیٹ سے تو display ہوگا 1 اور 2 پھر آپ نے انٹیجر کیا کریکٹر data a اور b تو a کے لیے 3 اور a ہو جائے گی پھر آپ نے display ویلی کریں گے تو a کی 3 اور b کے لیے a ہو جائے گی پھر آپ نے کیا انٹیجر اور فلوٹ تو آپ دو ویلی انٹیجر کریں گے ایک 4 اور ایک پانچ شہر یہ پانچ کی ہے تو یہ a is equal 4 اور b 5.5 آپ پاس display ہوگی ٹھیک یہ اور وہ یہ پروگرام کی explanation ہے جو پیچھے ہم نے کیا اس کو آپ پڑھ لیں میں نے ویسے آپ کو explain کر دیا اس میں آپ کے پاس سارا لکھا بھی ہو گیا کہ کیسے یہ کام کرتا ہے تو ہمارا آج کا لیکچر جو ہے اتنے ترک ہے اس میں میں نے آپ کو دو پروگرام جو ہے وہ task دی ہیں وہ task آپ کا کل دس بجے شروع ہوگا جب یہ لیکچر سن لیں گے یہ لیکچر سنے کے بعد آپ کے پاس پچاس منٹ ہوں گے اس پچاس منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو upload کرنا ہوگا ٹھیک ہے وہ time وہاں mention ہوگا اس time کے اندر مجھے مل جانے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دو پروگرام آپ نے کرنا ہے اور readiness بھی آپ نے اسی کے اندر دینی ہے یہ جو میرے پاس screen recording کا جو software ہے یہ register نہیں ہے تو یہ دس منٹ سے زیادہ recording نہیں کر رہا مجھ سے تو اس نے میں جلدی جلدی کرتا ہوں تاکہ بہت ساری چیزیں وہ cover ہو جائے جلدی جلدی ہو جائے آج unfortunately مجھ سے دو clip بن گے ایک دس منٹ میں وہ پورا نہیں ہو رہا تھا دوسرا میں نے اس کو supporting کے طور پر دوسرا ویڈیو لیکچر بھی ایک ساتھ ایٹ کر دیئے تو کل جو ہے مجھے 11 بجے جو ہے پہلے پہلے دونوں پروگرام جو اس سلائٹ میں آپ کو task دیا گیا ہے وہ solve کر کے مجھے send کریں گے اور secondly اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے اس میں question ہے تو وہ مجھ سے آپ personally جو ہے میں میرے number کے پر message کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you very much